اسلام علیکم میرے باشور دوستو بات یہ ہے کہ عامل لیاقت مرہوم کی جو صاحب کا اہلیاں یعنی دانیہ شاہ ان کے اوپر فردے جو معاید ہوئیے لیکن اس سے پہلے ان کی والدہ کی کچھ باتیں آپ کے سمجھے رکھنا چاہتا ہوں آپ نے یہ کیس ہائلائٹڈ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہوتے دیکھا ہے ہم نے آخری دن بھی دیکھے عامل لیاقت صاحب کے ساتھ ایک ہماری اچھی محبت کا رشتہ تھا اور ان سے وقت وقت بہت ہوتی رہتی تھی جب میں آخر میں ان سے ملا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ دوسری شادی جب ان کی ختم ہو رہی تھی تو اس کے بعد ان کا جو دل ہے وہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ کسی اسکیپ کی تلاش میں تھے پھر دانیہ شاہ کے ساتھ ان کا کیسے رابطہ ہوا کیا معاملہ ہوا وہ اپنی جگہ ہے لیکن جب ان کی نازیبہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر ان کی وفات چند دنوں میں ہو جاتی ہے اب یہ ہے کہ جو ہے مکیش کمار صاحب نے عامل لیاقت کی نازیبہ ویڈیو وائرل کرنے کے جو کیس ہے اس میں دانیہ شاہ پر فرد جمعیت کر دی اور ملزم دانیہ شاہ نے سہتے جو میں سے انکار کی ہے اور آئندہ سماعت پر گواہن کو طلب کرتے ہوئے عدالت نے مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی ہے تو عدالت نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو ملزمان نے بتایا میرا نام دانیہ شاہ ہے عدالت نے پھر پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا نام دانیہ نے کہا میرے والد کا نام مختیار ملک ہے عدالت کا تھا کہنا کہ آپ الزام ہے کہ دوزار بائیس سے پہلے اور بعد میں آپ نے ڈاکٹر آمیر کی ویڈیو بڑھائیں اور سوشل میڈیا پر وائرل کی ہیں دانیہ نے بتایا کہ یہ میرے خلاف سازش ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں ڈاکٹر آمیر کا پوسٹ بارٹم کروانا چاہتی تھی اور عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے جناب ڈاکٹر آمیر اکیس صاحب کی ویڈیوز ان کی اجات کے بغیر بنائی اور ان کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا تو انہوں نے کہا جناب یہ سارے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات ہیں اس سے پہلے ان کی والدہ جو ہے انہوں نے ان کی والدہ کو بڑا ملکہ حاصل ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے اپنی بات آڈینس تک پہ پہنچاتی ہیں کبھی وہ مختلف طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں دانیہ شاہ نے ان کو دی تھی لیکن ظاہری بات ہے کہ دانیہ شاہ کے ذریعے ہی وائرل ہوئی تھی یہ ویڈیو اور انہوں نے کہا جی آمیر اکیس صاحب کا قتل ہوا ہے اور اس کی وجہ رکم تھی یہ کہا ہے دانیہ شاہ کی والدہ نے لیکن بات یہ ہے کہ میں تو یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر آمیر اکیس صاحب کا قتل ہوا ہے لیکن یہ قتل رکم کی بنیاد پہ نہیں ہوا ہے مجھے لگتا ہے یہ رکم سٹریس یہ سٹریس کی بنیاد پہ اور جو پریشانی تھی ان کو جو ذہنی تناؤ تھا دباؤ تھا اس کی وجہ سے معاملہ خراب ہوئی اور ایک شخص جیسا بھی ہستہ کھیلتا مسکراتا لیکن بہرحال اپنی عزت کو لے کے لوگ حساس واقعہ ہوتے ہیں اور جب اس طرح کوئی واقعہ پیش آ جاتے تو وہ تنہا رہ جاتے ہیں اب اس میں آنے والے جو دن ہے اس میں آپ کو پتا چلے گا دانیہ شاہ جو ہے یہ جو کیس ہے اس کی نویت بڑی مختلف ہے اور اس میں ڈاکٹر آمیل آگز صاحب کیا لیا کو بھی سلیوٹ جو کہ جو اس کے پیچھے اس پورے کیس کو دیکھ بھی رہی ہیں اور اس کے پیچھے چڑی بھی ہوئی ہیں اس پورے کیس پہ اور پورا فال آپ لے رہی ہیں آنے والے دن مجھے لگتے ہیں دانیہ شاہ کے لیے بہرحال قانون کو اپنا راستہ لینا ہے اگر دانیہ شاہ نصابت نہیں کر پاتی کہ ان کا اس میں ہاتھ ہے یا نہیں ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا اور یہ اس قرائم کی انہیں ایک اچھی خاصی لمبی چوڑی سزا ملے گی چاہے میڈیا پر ان کا موقع کچھ بھی ہو لیکن اس کا ایک یہ جس طرح کا جم ہے اس کی وجہ سے ایک بندے کی جان بھی گئی ہے اور ایک فیملی ڈپریس ہوئی ہے ایک فیملی پورا محول خراب ہو گیا ان کی زندگیاں جو ہیں وہ کس نہج پہ آگے کھڑی ہوئی ہیں تو دانیہ شاہ جو لودنا سے تعلق رکھتی ہیں ان کو احمیل علاقہ صاحب کی زندگی میں یہ تفاہر اٹھانے پر اب یہ قدرت انہیں دیکھتے ہیں کس طرف لے کے جاتی ہے اور کیا سزا دیتی ہے اپنے میں اس بات فروق رایج کے جاتے دیجئے اللہ نے کے بعد